بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبینہ آڈیو جو ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی ہے اور ان کی کانورسیشن ہو رہی ہے ان کے کسی ایک سرکاری افسر کے ساتھ جو کہ وزیراعظم ہاؤس میں یا جہاں بھی موجود ہیں دار صاحب کی ذرا بات کرتے ہیں کہ اسحاق دار صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے اب خود کانفرمیشن دے دی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں جلد ہی وطن واپس آ رہا ہوں اگلے ہفتے جو ہے وہ یہاں پر پہنچ بھی رہے ہیں کیونکہ ان کو ریلیف ملا ہے احتساب دالت کی طرف سے کہ یہاں جب وہ پہنچیں گے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور پی ایم ایل ایڈ میں بھی بہت زیادہ مفتہ اسمائل کی پولیسیز کو لے کر رنجشے تھی مخالفتیں تھی اور اسی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق دار کو اب پاکستان کی اکانومی معیشت سونپنے کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی لندن میں ملاقات چل رہی ہے دار صاحب بھی اس میں موجود ہیں پہلے تظارہ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں بیرسٹر اعتزاز ایسن صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہت بہت شکریہ اعتزاز ایسن صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ فرمائے گا کہ یہ یہ کیا ملک ہے یا یہ یہ کیا جمہوری روایات ہیں کہ جب جس کا دل کرتا ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ میں تین مارچ کو وہ سینیٹر بنے آج تک انہوں نے اوٹھ نہیں لیا تقریباً دو تہائی ان کا جو ٹینیور ہے وہ گزر چکا ہے ساڑھے چار سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں وطن لوٹوں گا اور میرا جو سینیٹ کی سیٹ ہے اس کا اوٹھ بھی پینڈنگ ہے سو یہ کیا یہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں یہ ایک لکونہ ہے کونسٹیٹوشن میں اور اس کو اب یہ جو عالیت ارامی ہوئی ہے اس میں ختم کیا ہے اور لکونہ یہ کونسٹیٹوشن میں رہا ہے کہ ایک صاحب وہ ایلیکٹ ہو جاتا ہے جو وہ اوٹھ جب تک وہ اوٹھ لے کے اسیمیلی میں نہ بیٹھے وہ اس باعث دسکوالیفائی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کہ وہ اس نے شرکت نہیں کیے جناب ٹھیک ہے جب وہ ممبر پان گیا وہ دلیل یہ دی جاتی ہے اور یہ دلیل منتق سے سائن سے تو یہ ہی نکلتی ہے غلط ہے لیکن نغتی یہی ہے کہ جب تک کوئی ممبر نہ ہو جی وہ ٹھیک ممبر نہیں ہو سکتا اب جب تک دار ممبر نہیں ہے وہ حلب نہیں دیتا وہ رموو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ حصول کہتے ہیں کہ اگر آپ چالیس دن میں غیر آنے رہے ہیں تو آپ کو آپ کو ٹسکوالیفائی ہو جائیں گے یہ ایک لکونہ ایک ایسا ایسی خلا رہ گی اور ہوتے ہیں ہوتا 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 ہے ہم سہی ہے تو یہ اوویسی کونسٹیوشن میں اس چیز پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خلا ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ یہ کر سکتے ہیں لیکن on the other hand ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ریلیف ملا یا ایک کیس میں تو خیر ابھی نواز شریف صاحب نے بھی یہ عدالت میں پیٹیشن جمع کرا دیا کہ ناب میں ان کا جو چودہ کروڑ اوپے کا ایک کیس ہے جو چل رہا ہے وہ خارج کیا جائے کیونکہ اب ناب قانون میں تبدیلی آ چکی ہے اور اس کے مطابق جو ہے پچاس کروڑ سے نیچے کی کرپشن جو ہے وہ نہیں ناب دیکھ سکتی ابھی ان کو اسحاق دار صاحب کو بھی عدالت نے جو ہے وہ مفرور قرار دیا وا ہے ان کو ابھی تو وارنٹ رنگ کے سسپینٹ کر دی ہیں لیکن اس میں آگے جا کے قانونی کاروائی کیا ہو سکتی ہے کہ جس دن وہ آئیں گے سات اکتوبر سے پہلے ان کو ہر حال میں آنا ہے سو ان کو سب سے پہلے پریزنٹ کرنا پڑے گا خود کو کوٹ کے اندر اور وہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی وہ زمانت شمانت مل سکتی ہے اور جو اس میں بنچا ہے کہ یہ یک کہتا ہے کہ یہ جو نے نی صرعامین کی ہے اس میں تو رہائیتیں بہت سی ملکنی ہیں ان افراد کو جن کے بھی تل بس جی چل رہا ہے کسی سے جی بلکل وہ پھر پھر کم کے خلاف کے سے چل رہا ہے وہ بہت رہت سے ملی ہے ایک دل گئی ہے یہ نیجسلیشن کے ذریعے ہوئی ہے پارلیمن میں کارنون سالی کے ذریعے ہوئی ہے اور وہی سے ہوئی ہے کہ یہ جو ساب ہے کسی وقت بھی آیا ہے کسی وقت بھی آیا ہے سب سے مہینے بعد سال بعد سب سے گزار کے آیا ہے اور کہیں جی ہمیرہ حرف سے تیار ہوں میں ہمیرہ حرف سے اور میں کر سکتا ہوں اب اس میں ایک جو انگریزوں نے سب سے رکھا رہا ہے یہ ہے کہ آپ کسی ہمیرہ حرف سے مہیندگی نہیں چھوڑتا ہے بلکل یہی ایشو ہے دو تہائی تو ان کا جو ٹینیور تھا چھے میں سے ساڑھے چار سال تو گزر چکے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بیرسٹر اتزاز احسن صاحب ایک چیز وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اب کانسٹیٹوشن کے اندر لکونہ موجود ہے تو اگر کوئی ممبر ہے اور وہ پھر جب تک مرضی اوٹ نہیں لیتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ جب چاہے آکے اوٹ لے سکتا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب مجھے اسلام با سٹوڈیو میں جوائنگ کر چکے ہیں معونے خصوصی ہیں وزیراعظم کے سینے رانمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کا علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے رانمائے پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر مملکت بھی ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ کنڈی صاحب اگر یہ آوڈیو آوڈیو سی صحیح ہے تو سرکاری افسر بھی مشورہ دے رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں وہ کر لیتے ہوتے ہیں کنڈی صاحب اس آوڈیو کی مبین آوڈیو لیکی کیا حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے ابھی آوڈیو ہے پہلی دفعہ یہاں پر سنی ہے اور اگر یہ مبین ہے ویڈیو اگر حقیقت ہے تو بلکل ہم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس کی جو ہے وہ زیادہ اتھنٹیکیشن تو ابھی چل جائے گی ایک دو دن میں لیکن اگر اتھنٹیک بھی ہے بلکل ٹوٹلی نہیں ہونا چاہیے میں اس کو کبھی بھی ہم ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ہم بلکل کلیر اس چیز کو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے وزیراعظم ایک طریقے سے اس میں اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپٹیکس کے لئے بڑا غلط ہوگا اور اس کا ریاکشن آئے گا یعنی ان کو اس چیز کا ادراک ہے بلکل ہے اگر میں کیا رہوں گا اگر یہ آڈیو حقیقت ہے تو بلکل غلط ہے مطلب ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے سٹریٹ اے وے کم از کم پاکستان بھی بس پارٹی اس کو ریجٹ کریں ٹھیک ہے چلے میں کویکلی علی محمد خان صاحب کا اس پہ ذرا جواب لے لوں پھر بریک پہ جائیں گے علی محمد خان صاحب آپ نے بھی آڈیو سنی ہے میں نے کنڈی صاحب کے لئے دوسری دفعہ بھی سنا دی تھی آپ فرمائیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے اس آڈیو کے اندر وزیراعظم صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو جائے گا آپٹیکس کے لئے دوسرا کام وہ جو سرکاری افسر میں وہ کہتے ہیں وہ روٹین کی چیزیں وہ ہو جائے گی یہ والا مسئلہ ہوگا نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ملک کے وزیراعظم کو اس کا کوئی سب آرڈنیٹ بتا رہا ہے کہ ہندوستان سے کوئی چیز آپ منگاتے ہیں تو یہ اس کے آپٹیکس غلط ہو جائیں مطلب ہے آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے وہ لوگ جو کشمیر میں مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں موڈی جو مسلمانوں کا دشمن عظیم ہے جس کے ہاتھوں پہ گجرات میں مسلمانوں کا خون ہے جو قاتل ہے مسلمانوں کا اس سے آپ کوئی چیز منگاتے ہیں تو اگر پبلک نہیں ہوگی تو اوکے یہ سوچ کیسے لیا پاکستان کے وزیراعظم نے کہ میں کسی کو کہہ کے دوستان سے پیچیز منگا لوں گا بول جائیں کہ کسی کے لیے کیونکہ مریم نواز تو ظاہر ہے وہ حکومتی شخصیت نہیں ہے پارٹی میں بڑی شخصیت ہوں گی لیکن یہ آدمی تو ملک کے وزیراعظم ہے آپ کینی ایون تنک کہ وہ ہندوستان سے کوئی چیز منگا سکتے ہیں نیچے کا بندہ آپ کو بتائے گا کہ حضور خود کہتے ہیں ہاں آپٹیکس ٹھیک نہیں ہوں گی اور دوسرا یہ رحیم یار خان نے کوئی چیز یار آپ ایک وزیراعظم کے طور پہ سنیں میری بات سنیں آپ نے تو بڑی لمبی مجھے تقریریں سنا دی ہیں تو میری بھی بات سنیں کہ رحیم یار خان میں جناب یہ کوئی چیز لگا رہے ہیں میں نے تو آپ کو انٹررپٹ ہی نہیں کیا پرائیم منسٹر پاکستان اپنی پوزیشن اپنے گھر والوں کے لیے یہ بی بی مریم کے لیے نمبر ون یہ بہت ہی خطرناک بات ہے دوسرا یہ کوئی شہباز شریف سے پوچھے گا بھل کہیں کنڈی صاحب بیٹھے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی پوچھے کوئی حمد کوئی کرے کہ وہ جو ہمارے خلاف بڑے ڈرامے ہوتے تھے حالانکہ عمران خان نے ہر طرح سے جو ہے میکران پہ پریشر ڈالا تھا آج بڑے میکران سے جو ہے شہباز شریف صاحب بڑے وہ کل خوش خوش ہو کے مل رہے تھے وہ آدمی جس نے فرانس میں شاتیم رسول کے اس کام کو سارا سٹیٹ لیول پہ اون کیا تھا میرے ملک کا وزیراعظم جا کے اس نے خوشی سے مل کیسے سکتا ہے اور آج وہ ساری کتن ہیں کتن ہیں فضل الرمان صاحب اور کتن ہیں وہ تحریکی لب بینک پالے کیوں نہیں نکلتے شہباز شریف صاحب کی خلاف میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط کام شہباز صاحب نے کیا ہے اور تیسری بات یہ کہ یہ جو یہ جو چیز آئی ہے یہ بھی ایک سیکیورٹی بریش ہے ملک وزیراعظم نے ایک غلط کام کیا ہے اوفیشل پوزیشن کو جو ہے وہ یوز کر رہا ہے ہندوستان سے منگا رہا ہے نہیں منگا رہا اس پہ تو ہم نے بات کر لی اس کی باتیں لیک ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وزیراعظم ہاؤس سیکیورٹی نہیں ہے چلیں صحیح یہ تو خیر کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اس کی authenticity کا نہیں پتا ہے اگر بات یہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے کوئی کلی ایک بریک کے لیے جب سے واپس آئیں گے ہم discussion کو یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned welcome back program میں ایک بار پھر سے خوش آمدی کنڈی صاحب آپ نے علی محمد خان صاحب کی بات سنی ہے بریک پہ جانے سے پہلے ایک تو خیر انہوں نے وہ انڈیا کے حوالے سے بات کی اور دوسرا کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائم پہ تو بہت شور مچایا جاتا تھا انڈیا کو لے کے بھی فرانس کو لے کے بھی اب کیوں نہیں بات اٹھا رہے اس topic پہ دیکھیں میرے خال میں کل وزیراعظم کی جو سپیچ تھی یو این میں اس نے تقریباً تمام پانچ سو پاور کیا انڈیا کے حوالے سے بھی آپ نے سپیچ سنی باقی ایشیس بھی بھی سنی اور فورم نیسر صاحب نے بھی مختلف فورمز پہ خطاب کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مطلب ہے کہ وہ تھا جس میں ادھانے کشمیر جو ہمارا فلٹ کی سیچویشن ہے یا فلسطین کے اوپر جو ہو رہے تھے تو تمام ایشیس تقریباً میں سمجھتا ہوں ہاں تنقید کرنا اپوزیشن کے جمہوری ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ کم میرے آگے اس میں وہ کم میرے آگے ان کے جمہوری ہے کہ وہ تنقید کرتے ہیں ایکانومی جو کہ آپ سب لوگ اعتراف کر رہے ہیں اب مفتا اسماعیل اور شہباز شریف کی پالیسیز کو لے کر خود پی ٹی آئی تنقید کرتی تھی اب آپ کے اپنے اتحادی پی اے ملن جن کے وہ ٹیم میمبر ہیں ایکانومی سنبھالنے کا ان کو ٹاسک دیا گیا وہی تنقید کرنا شروع ہو گئے اسی لئے ہم وہ مفتا اسماعیل کو سائیڈ لائن کر کے آپ ڈار صاحب کو لا رہا ہے دیکھیں ڈار صاحب کے بھی بات ہو رہی تھی اور اتحاد صاحب کی بھی میں سن رہا تھا کہ ڈار صاحب واپس آ رہا ہے میں نے ٹی وی بھی دیکھا کہ انہوں نے غالباً ساتھ اکتوبر سے پہلے گا کہ میں آ رہا ہوں وہ آ رہے ہیں اور میں نے کل جو کوٹ میں تھا کہ وہ آئیں گے سیدھا کوٹ میں پیش ہوں گے اس کے بعد کوٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا اور زمانت مل جائے گی کوٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ انہوں نے کیا کر دیا باقی یہ پی اے میرے ایم کے انٹرنل وہ ہے کہ وہ اس کو وزیر بناتے ہیں آپ لوگ بھی تو دیکھیں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں نا ٹھیک ہے ان کا معاملہ ہے لیکن جب جس کا دل چاہے وہ ٹھیک ہے وہ افضاد صاحب نے کہہ دیا کانسٹلیوشن میں کلکونہ موجود ہے بر جب جس کا دل چاہے وہ ملک سے باہر چلا جائے ان کے کیس میں تو شاہد خاکہ نباسی صاحب پہ الزام لگایا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت کہ انہوں نے جی اپنے جہاز میں ان کو بھگا دیا ہے اب وہ دل کر رہے ہیں ان کا ساڑھے چار سال کے بعد کہ وہ اوٹھ اٹھانا چاہتے ہیں اپنی سیٹ کا تو واپس آ جائیں گے دیکھیں آئین میں بہت سی جو چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک کرنے کی ہوتی ہیں ہم جب پارلیمنٹ میں تھے تو ہم ایک جیسے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے تر تر قائن دیا پھر ہم نے ایٹی نیمیڈمنٹ نیٹی نیمیڈمنٹ کی اس میں کوئی کمی بیش ہوگی اگلی حکومت کو چاہتے ہیں تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں پھر اس کے بعد جو حکومت دیا رہتی میں نہیں کہتا کہ ٹوٹلی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے جو اتزاز نے بات کی کہ چالیس دن کا جو ہے وہ اگر آپ غیرازر رہے ہیں تو کوئی بھی ممبر کھڑو اکے ایک موشن موف کر سکتا ہے اب پی ٹی آئی کے جو ممبر دھرنے میں تھے اور جب یہ واپس پارلیمنٹ میں آئے حالانکہ اس وقت بھی اس تیفے اس ٹائم پہ بھی دیئے تھے اور غیرازر تھے ایکسپٹ نہیں ہوئے غیرازر تھے فورٹی ڈیس کے جو چکر ہے فورٹی ڈیس غیرازر بھی تھے اس میں پھر جے یو آئی نے ایک موشن موف کی تھی جو کہ تمام اس وقت کی احتیاطیوں نے کہا اور جو بیٹھے ہوئے تھے کہ جو اس پہ اس کو جو ہے خورشی شاہ علیہ وسلم نے کہا تھے اس کو تھوڑا ڈیلے کرنا چاہیے دیکھیں اس ملک علمی ہے آپ مجھے باتا ہے عشرت عباد پہ کتنے کیسز تھے اور پاکستان کی زمین پہ لینڈ کر کے سیدھا گورنر ہاؤز گرال اٹھایا تو یہ چیزیں ہیں یہ فلوز ہیں اور اس چیز کو ہمیں از ای پولٹیشن ہم سب کو دیکھنے پڑے گا اور اس لئے کہتے ہیں کہ ہم سب کو بیٹھ کر ان چیزوں کو بہتری کی طرح جانے پہ اب میں بولوں کہ نہیں کیونکہ عشرت عباد ایسے تھا وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اگر یہ چیزیں ہم ٹھیک کرتے ہیں تو آج یہ چیز نہیں ہوتی آج ہم یہ اس پر ڈیبیٹ نہ کرتے ہیں لیجسلیٹرز کا ہمارے کام ہے نہیں لیجسلیشن ہمارا کام ہے جو پالی منٹ کے اندر موجود ہیں ان کا کام لیجسلیشن کرنا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بہت چیزیں بہتر کی ہیں لیکن اس کے بعد جس میں جو کمی بیشی تھی آگے آنے والوں کو ان کو اور بہتر کرنا چاہیے تھا اگر ہم بہتر کرتے ہیں یہ والی چیز نہیں ہو رہی ہوتی بلکل صحیح علی محمد خان صاحب آپ بتائیے اب دار صاحب تو جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے پہنچ بھی جاؤں گا میرا جو سینٹ کا اوت ہے وہ بھی پینڈنگ ہے اور کہیں ان کا یہ بیان بھی میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے بھی میں نے تین دھرنے اٹھائیں تو چوتھا بھی اٹھا لوں گا یعنی آپ لوگوں کی طرف وہ کہہ رہے تھے کہ اسلامباد آ جائیں گے تو اس انبھال لیں گے آپ کو دیکھیں اس ملک کا مزاق بنا دیا گیا ہے فاؤنڈر آف ڈی نیشن کی زندگی دیکھیں وہ کیا تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو چھوڑے نا جی اس پہ تو عمل کرنا اس کے تو قریب بھی نہیں جا رہے کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقہ فر کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا تو کیا سادیہ افضال صاحبہ اگر آپ ایک دو کور روپے کوئی ادھر ادھر خرد برد کرنے آپ کو یہ لوگ چھوڑیں گے نظام چھوڑے گا آپ کو سانس لینے نہیں دیں گے ہاں اگر آپ پاورپل ہیں تو آپ ریلیکس کریں یہ کس قانون میں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی عدالت پیس پہ جانا چاہیے اور محترم عدالتوں کو سو موٹر لینا چاہیے کہ پچاس کروڑ سے اگر ایک شخص نے کم کرپشن کی ہے یا کی ہے یا نہیں کی اس پہ الزام ہے وہ نیاب کی جورسڈکشن نہیں نہیں ہے ان کی نیاب تحقیقی نہیں کر سکتی یہ کیا ملکم بنانے جا رہے ہیں یہ کیا اسلام کے مطابق ہے اور اس میں یہاں فضل الرمان صاحب کے سب سے بڑا سوال ہے کہ حضور یہ لوگ تو چھوڑیں ہم کہتے ہیں چلو عام لوگ ہیں دین کا نہیں پتا آپ کو تو پتا ہے دیکھیں میں یہ میں پاکستانی پاکستانیوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا پرلیمان ہے جو سینیٹ ہے یا قوم اسمبلی ہے یہ طاقت میں سوری امیوزنگ سرونگ ورڈ کیا یہ طاقتور لوگوں کے پیر کی جوتی ہے کہ جب آپ کا جی آئے پہنے جب جی آئے اتارنے سینیٹ ہے ہوسو فیڈریشن کہ آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں آپ بھاگئے اب آپ کے حکومت آگئی ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے قلم میں تحریف کر کے قانون میں کہ پچاس کروڑ سے ایک روپے کم ہوگا تو میرے پہ نیاب کا پرچانی گھٹے گا نیاب کے کیسز آج واپس ہو رہے ہیں اب آپ واپس آئے اس کا مطلب ہے سوری سادیہ افزار صاحبہ اس کا مطلب ہے کہ جو کنڈی صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی جو ہیں یہ بھی میڈل کلاس کے آدمی ہیں یہ بھی میرے خانم ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کو یوز کیا جا رہا ہے اپنے کرپشن کے لیے بچانے کے لیے پارلیمنٹ is being used as a tool to save کرپ پیپل this is a shame for the people of Pakistan یقین کریں میں کسی حساب ڈار صاحب کے ذاتی خلاف نہیں ہوں میں ان کو زندگی میں شاید ذاتی طور پر ملا بھی نہیں ہوں گا لیکن میں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ look at him look at the atrocity کہ وہ top level کا leader بھی نہیں ہے وہ top level کا leader نہیں ہے وہ ان کا صرف caretaker ہے یہ business affairs کا and look at how he is abusing the system یہ نہیں اس لیے نہیں بنا تھا پاکستان یہ اس لیے نہیں بنا تھا اور ہمارے بیچ میں سے بھی تحریک انصاف یا گورنمنٹ جو اس وقت آج کی opposition ہے ہم میں سے بھی کوئی abuse کر رہا ہے I would be the last person to defend that person دیکھیں خدا کا واسطہ ہے کنڈی صاحب آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں بہتر ہو گئے آپ eligible ہیں آپ ان کے پہلے تیس پہنٹیس میں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے deputy speakerی کی ہے میں اس لیے کہ میں آپ کو خوش کر رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں لیکن آپ eligible ہیں آپ الگی بھی ازاد کرتے ہیں لیکن بہتر بندے آپ کی جماعت نے لے لی ہیں حکومت نے جس میں سے کوئی تیس پہنٹیس without portfolio لیکن وہ ایک اور طرف debate جاری ہے میں سے یہ کہہ رہا ہوں اس ملک کو عام آدمی کے رہنے کے قابل چھوڑو یار یہ عدالتیں یہ پولیس کا نظام اس کو عام آدمی کے رہنے کے قابل چھوڑو یار یہ لوگ تو نکل جائیں گے ملک سے بھار بچے بھی بھارے آپ کے میرے جی کنڈی سب جواب دیں گے really very sad a sad day for Pakistan really sad day for Pakistan ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں علی محمد خان نے جو باتیں کی اس میں میں کچھ باتوں سے بالکل اگری کرنے گا اور اس میں یہ ہے دیکھیں یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے پالی میں نے ٹھیک کرنی ہے ابھی جو پچھلے تین چار سال ان کی حکومت تھی ان کو چاہیے تھا آپ نے اتنی polarization کی کہ آپ position بیٹھنے کو تیار نہیں ہے میرے بہت سی اختلافات ہوں گے علی محمد خان صاحب پول ڈی کلی ٹھیک ہے ویسے تیاری لیکن جب ایک موقع آتا ہے اگر میں آج حکومت میں ہوں یا یہ کل حکومت میں تو ان کو یہ چیز کرنی پڑتے کہیں position بیٹھے میں یہ چیزیں ٹھیک کریں اب وہ یہ بتا ہے ہم نے ہمیشہ کہا کہ نیب ٹھیک ہے نیب political victimization کے لیے استعمال ہوتا ہے نیب اغواہ برہتاوان کے لیے استعمال ہوتا ہے انہوں نے بھی بات کینے پچاس کروڑ سے کم اب وہ یہ بتا ہے جن لوگوں نے پانچ ارب corruption کی ہے نیب کہتا ہے میرے ساتھ ڈیل کرو پچاس کروڑ یا ایک ارب دے دو چار کروڑ تمہارے کلیر ہو گئے ہم اسی لیے کہتے ہیں پرغواہ برہتاوان کے لیے political party کو توڑنے کے لیے political engineering کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا اب مجھے بتا ہے کہ اسد منیر نے کیوں خودکوشی کچھ لوگوں کی کچھ لوگوں کی اموات کیوں ہوئی بلکل دیکھیں کچھ بھی cases نہیں نیب آج دیکھیں نیب آج میرے پر ایک case بناتے ہیں اور وہ case چلتے ہیں اور آپ ٹی وی پہ discuss ہو رہے ہیں کہ جی case بن گیا ہے اتنے پیسے اتنے پیسے دو سال بعد وہ case ختم ہو جاتا کہتا ہے جی یہ تو کچھ نہیں بلا لیکن دو سال جو creator solution اس کے کون جواب دے گا ہم کہتے ہیں بلکل پکڑے میں کسی کو بھی support نہیں کروں گا جو بھی corrupt ہے ان کو بلکل سزا ہونی چاہے across report چاہے جس party کا بھی ہو ہمیں corrupt لوگوں کو support نہیں کرتے لیکن ہمیں اس چیز میں ترامیم کرنی چاہیے تھی ہم اس کو اور زیادہ وہ کرتے کہ یہ چیز نہ ہوتی لیکن ہم کہتے دیکھیں اچھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کرتے آج اس کے community ہم کرتے جو ابھی مطلب ہے کہ parliament جو موجود ہے وہ کرتی اور آگے بھی کرتی لیکن ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے دیکھیں یہ نیا political victor کیونکہ جب آپ کی پارٹی کا ایک آج آدھا تھا سبوز آج میں کہوں کہ اگلے ہفتے ABC کوئی گریفتار ہوگا اور اگلے ہفتے گریفتار ہو جائے گا تو پھر میں کیا مطلب ہوگا اس کا کہ مجھے پتہ ہوں چیز کا لیکن یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوں دیکھیں ہم politicians ہیں ہم بہت بھی لڑھیں ہم نے آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا ہے لیکن ہم اگر آپس میں لڑھیں گے polarization ہوگی ہم آپ اس میں فیصلہ نہیں کریں گے پھر اور لوگاں آپ ایک اور چیز دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں پارلیمان میں فیصلے ہونے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئے کو بھی بڑے دنوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ پارلیمان جائیں وہاں اپنا کردار ادا کریں یا جلدبازی نہ کریں ابھی جو آج خان صاحب نے ایک تو رہیمیار خان میں ان کا جلسہ پھر دوسری طرف آج ہی کے دن جب ان سے آج یہ توقع کہ کوئی اعلان کریں گے تاریخ کا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں مشروط شرط انہوں نے رکھ دی اور مشروط طور پر واپس آنے کو تیار ہوں پارلیمان میں اور وہ یہ ہے کہ آپ سائفر کی تحقیقات کرا دیں تو یہ آ جائیں گے واپس پارلیمان میں اب وہ ظاہر ہے judicial commission کے demand ہے آپ لوگوں کا تو commission مانیں گے نہیں پھر یہ معاملات کیسے چلیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ ایک فورم ہے جس پہ آپ اگر یہ آج ہوتے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے bills ہیں جو کہ شاید نہ پاس ہوتے بہت کم میجورٹی ہے حکومت کی ان کی اتحادی جو ماضی کے تھے دوہزار آٹھ میں یہ اتحادی ہمارے ساتھ ہے یہ پرویز علیہ کس کا ڈیپٹی وزیراعظم تھا ہمارا تھا ان کے آدھی کابینہ کس کی تھی ہماری تھی آج وہ ان کے ساتھ ہیں ان کی اتحادی چھوڑ کے ہمارے پاس آگئے ہیں دیکھیں پورٹیکس ہے یہ کبھی بھی کسی پورٹیکس ہے ایسی کوئی قانون سازی بھی آپ لوگ کر لیں جن کو آپ پاکستان ترحیق انصاف یا آپ لوگ ادھر ادھر جانے والوں کو لوٹے کہتے ہیں کہ وہ جس کا عدل کرتا ہے ایک پارٹی چھوڑ دوسری پارٹی میں آج اور دوسری پارٹی کے میں تیسری پارٹی اقتدار میں آ رہی ہوتی ہے تو وہ پارٹی ان کو لے لیتی ہے آپ لوگ ایسی قانون سازی کریں کہ بھائی نہ لیں پھر دوسری پارٹی کے لوگوں کو میں نے کئی پروگراموں میں شاہدہ کی پروگرامیں بکوا میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ایسی قانون سازی پارٹی میں ہونے چاہیے کہ اگر کوئی پارٹی کا ممبر ایک پارٹی چھوڑ دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اس کو کم از کم پابدی ہوئی چاہیے کہ وہ اس پارٹی میں رہ کر دو دفعیلیشن نہ لڑے تیسری دفعہ جا کے الیشن لڑے وہ پارٹی میں دو دفعہ مطلب دس سال گزارے اس کے بعد سو ٹکٹ ملے میں کہہ دوں کہ سب ٹھیک ہو جائیں گے پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو آپ کی پارٹی میں آ جائیں گے پی ٹی اقتدار میں آگے دیکھیں میجوٹی لوگ میجوٹی میں کہوں گا میجوٹی لوگ جو مشرف صاحب کے ساتھ تھے ہمارے ساتھ تھے پھر نون کے ساتھ تھے آجین کے فرنٹ لائنر بنے ہوئے کل کوئی اور ہوگا تو وہ مطلب ہے کہ ہر کسی کے ساتھ یہی لوگوں تھے لگا دے پابندی ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں کہ جی دو دفعہ الیکشن دیڑے لگے تیسرے پر اس پر ہم اس کوٹی کر رہے ہیں تیسرے پر ٹکر ملے گا دیکھیں ہوں پھر کون پارٹی چھوٹتے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کمنگ باک ٹو مای قویشن علی محمد خان صاحب یہ سائفر کی تحقیقات والا معاملہ کیسے حل کریں گے یہ حکومت یعنی کے ماتحت ادارے جس میں انوالو ہوں اور وہ تحقیقات کریں وہ کمیشن بنائیں اس سے تو آپ لوگ پہلے ہی انکار کر چکے ہیں دوسری طرف جوڈیشل کمیشن کو لے کے ایک خط آپ کا موجود ہے سپریم کورٹ کے اندر تو پھر سپریم کورٹ میں اسی خط کو یا آپ کے وقلہ جا کر اسی چیز کو پرسو کریں یہ مطالبہ آپ کس سے کر رہے ہیں ویسے تو انہوں نے آج تاریخ کا اعلان کرنا تھا لیکن آج یہ کیوں کہہ دیا کہ ہاں واپس آنے کو تیار ہیں اس شرط پہ دیکھیں آپ کیوں یاد ہوگا مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے دیکھیں کابینہ کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی جس رات ہماری حکومت پہ شد خون مارا گیا I have the honor to attend that meeting اور میں نے اس میٹنگ میں عمران خان صاحب کا ان کی ان کا دیکھا سارا ڈیمینر he was very composed بلکہ وہ مسکرہ رہے تھے اور اس آخری میٹنگ میں انہوں نے کچھ ضروری احکامات بھی جس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو یہ سائفر والا معاملہ تھا اس کو ذمہ دار لوگوں کو بیجا جائے تاکہ اس پہ آئندہ انویسٹیگیشن کو اب پرسوں اور پرسوں چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے اور کل میرے خیال میں honorable اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی ہے ہم ان کو regard کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے good nature میں بات کی ہے ان کا ذاتی اس میں کیا بخصت ہونا ہے وہ ملک کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اب ایکس وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس موجودہ نظام کو ایک way out دیا ہے اور بڑا اچھا way out دیا ہے کہ آپ جس بنیاد پہ وہ ایوان سے باہر آئے ہیں اس کو آپ ٹیسٹ کرنے اس کی انویسٹیگیشن کرنے اب اچھا وہ کون کریں گے وہ لوگ تو کرنی سکتے جو اس کی بنیاد پہ آئے بیٹھے ہیں تو ایڈ ایڈ اف دی دی نیوٹرل آر بیٹر اسلامباد ہائی کورٹ یہ معزز عدالتیں نیوٹرل آر بیٹر ہیں اگر اس کا میں اس پہ خان صاحب نے بات نہیں کی میں نے نہیں سنی یہ والی بات یہ میں خود سے کر رہا ہوں کیونکہ انویسٹیگیشن کی بات کی ہے میں خود سے یہ بات آگے کی کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں جوڈیسٹیل کمیشن عونربل سپریم کورٹ کی نیچے بنتا ہے خان صاحب شاید یہ بات کریں بھی تو وہ شاید سب کو پھر ایکسپٹیبل ہوگا کہ سپریم کورٹ جوڈیسٹیل کمیشن ان کے نیچے بنے اور جس طرح میاں صاحب کے دوروں میں پھر اداروں نے بھی ہر طرح سے سپورٹ کی تھی انویسٹیگیشن میں تو پھر جو ہمارے حساس ادارے ہیں جتنے بھی پاکستان کے ذمہ دار ادارے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ایڈ میں ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہو تو میری خیال میں ایک خان صاحب نے اس سسٹم کو وے آؤٹ دیا ہے ایک طریقہ بتایا ہے اب اگر یہ لوگ اس میں سیریس ہیں آپ جس نے کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو کو سمجھ آگیا ہے کہ ہم نے ایک مجھے نکتہ ایک مجھے بات اس پر رکھنے دیں ایک مجھے بات اس پر رکھنے دیں جی جی فرمائے دیکھیں اگر میرے پہ ابھی میری بہن سادیہ افضال ایک ایک الیگیشن لگائے کہ علی محمد نے پارلیمنٹری افیرز میں پانچ پروٹ روپے کی کرپشن کی ہے ٹھیک ہے جی ایک الزام ہے الیگیشن ہے اچھا میں نے اگر خدا نخستہ کیے تو میں آئیں بائے شائن کروں گا اگر میں نے نہیں کی تو میں کیا کروں گا ٹھیک ہے میں یہ کہوں گا کہ جناب آپ انیویسٹیگیشن کرو تو اگر یہ جو ہماری امپورٹڈ حکومت ادھر بیٹھی ہے شہباب صاحب کی یہ امپورٹڈ نہیں ہے یہ سائفر کی بنا پہ نہیں آئی تو ہم سے زیادہ ان کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس آفر کی عمران خان صاحب کی آئیں ہم تو امپورٹڈ نہیں ہیں ہم تو ایک نیشنل پروسس سے آئیں ہم تو ادن اعتماد سے ہیں ہم تو امریکہ کی امام پہ نہیں آئے آؤ کرتے ہیں انیویسٹیگیشن اگر ان کے دل میں چور نہیں ہے تو عمران خان صاحب کی اس آفر کے ایکسپٹ کریں ٹھیک ہے چلے مجھے ایک بریک لینے دیں بریک سے واپس آتی ہوں تو کنڈی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ وے آؤٹ دیا ہے خان صاحب نے سسٹم کو کہ سائفر کی تحقیقات کرا لیں تو ہم واپس آ جائیں گے اور اویسلی جب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمان میں واپس آ جائیں گے قوم اسمبلی میں آ کے بیٹھ جائیں گے تو یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے کہ جی سڑکوں پر ہیں یا جلسے ہیں یا ارلی الیکشن کا مطالبہ ہے وہ چیز بھی اس طرح سے تھم جائے گی بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم باک پروگیام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کنڈی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وے آؤٹ دیا ہے سسٹم کو خان صاحب نے تو سائفر کی تحقیقات وہ کہتے ہیں کہ اگر صاف ہیں سائفر کی بنیاد پہ نہیں آئے ہیں سازش کی بنیاد پہ نہیں آئے ہیں تو تحقیقات کرائیں اور اپنے دامن پہ لگا یہ داغ دھویں دیکھیں میں نے سٹیٹمنٹ ایملاند خان کی نہیں دیکھی جس میں انہوں نے سائفر کا ذکر کی اور شاد رکھی آج آج کہا ہے آج وہ کچھ رپورٹر سے ملیں اور وہاں پر انہوں نے بات کیا تو اس پہ اگر ایسی بات ہے تو نیکس کی بنیاد میں ڈسکس ہوگا اور اچھی بات ہے میں سمجھ سا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ میں تو کہہ تمہیں پولٹیکل ورک ہے پولٹیکل ورک ان کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے ایک کردار ان کا جو ہے پارلیمنٹ میں مضبوط اپوزشن ہوگی بہت اچھی بات ہے کل ان کے پاس مجورٹی آتی ہے دم اعتماد بھی کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ امریکی سازش ہے یا برطانوی سازش ہے یا کوئی اور سازش ہے اور ان کے پاس مجورٹی آتی کر لیں لیکن یہ چیزیں تو سائفر کی ایک دو دفع ڈسکس بھی ہو چیزیں اور اس پہ کلیرلی ڈی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور ان اس میں بتایا تھا کہ ایسا کوئی ہونی ہے لیکن پھر بھی ہے اگر چیز وہ کہتے ہیں بس ایک تحقیقات کریں ایک مفروض ہے اگر ایک کمیشن بنا دینے پہ یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں تو کیا موزائک ہے نہیں وہ تو دیکھیں اب میں اس پہ وہ نہیں کرنا چاہتا ایسی بات جس پہ پھر یہ کہیں لیکن دیکھیں مفروض ہے بات کرتے ہیں اگر کلیرلی چیز ہو نہیں جاتا اور یہ غلط بھی ساویے دیکھیں پھر یہ کیا کریں قوم سے معافی مانگیں کہ ہم نے یہ غلط بہنی سے کام لیا تھا ہم غلط تھے اور ہم نے ابھی تک جو جو بھی تقریریں کی ہیں ہم اس سے جو ہے جو اس وقت کی اپوزیشن دی اور راشی کمیشن اس سے معافی بھی مانگتے ہیں اور قوم سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے غلط بہنی سے کام لیا تھا اچھا یہ وہ والی بات ہو گئے علی محمد خان صاحب کہ وہ جو چار حلکوں والی بات تھی اس پہ جو جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا تو اس میں ثابت یہ ہوا تھا کہ دھاندلی نہیں ہوئی بے ذابتگیاں irregularities جو ہیں وہ پائی گئی ہیں سو اگر جو کنڈی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اس میں ثابت نہیں ہوتی یہ سازش تو پھر آپ قوم سے معافی مانگیں گے دیکھیں یہ تو مفروضی پہ بات ہے نا لیکن میں آپ کو honestly ایک بات بتاتا ہوں کہ آج آپ عام لوگ جو opinion makers ہیں یا عام عوام ہیں آپ ان کے پاس آج جائیں ان سے آپ پوچھیں ان کی نظر میں political جو بھی leadership ہے جی بھی ہے سارا جو political culture جتنا بھی ہے وہ اسے معیوس ہیں کس بات پر وہ اس بات پر معیوس ہیں کہ جو سیاسی leadership ہے وہ اپنے مسائل کا حل parliament میں سے نہیں نکال رہی ہے ہر چیز کے لیے ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں اور عوام کے cases وہاں پر بچاروں کے پڑے ہوئے 302 کے ملزمانوں کی عادی زندگی کالی داڑیوں والے سفید ہو گئے ہیں ان کی پیشی نہیں آ رہی کیونکہ بچارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز جو ہیں وہ کیا کرے ان کے مطلب وہ لاکھوں cases پڑے میں کس کس کو سنیں اوپر سے political سارا burden ان پر آ رہا ہے they have to decide political issues وہ کیا کریں ہم ان کے پاس جا کے یہ ہم پر غلط cases کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں میرے پر تین پر پرچوں مرچوں سے نہیں ڈرتا میں خود وقیل ہوں ایسے example کروں کہ میرے پہ ملک دشمنی کا پرچہ ہے عمران خان صاحب پہ دہشت گردی کا کاٹا دیکھیں عصد عمر جیسا بندہ پڑا لکھا شبخت محمود صاحب میں کہتا ہوں انہیں کے زندگی میں جو ہے چونٹی نہیں ماری ہوگی وہ پڑا لکھا پڑنے لکھنے والا آدمی اس پہ بھی دہشت گردی ٹھیک ہے تو یہ ہم کیا کرنے ہیں یہ ہم لوگوں کی نظر میں پلڑے کے کلاس کی عزت کم کریں کہ یار یہ دیکھو جس کے پاس اختیار آتا ہے اب میں جا کے یہ کنڈی صاحب پہ یہ بچارہ شریف آدمی ہے اس پہ میں دشت گردی کا پرچہ کاٹوں میں کوئی اچھا لگوں گا اچھا یہ کر کے نا ہوتا کیا ہے آخر میں ہوتا ہوتا کوئی نہیں کوئی نہیں پھانسی چڑھا آج تک سوائے بھٹو صاحب کے مرغوم کے کوئی نہیں بچارہ پھانسی لیکن اس سے ہوتا یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو جب تک ان پر ڈنڈا نہیں رکھتے یہ سیاسی لوگ اپنے مسئلے نہیں ہلکا سکتے آج عمران خان صاحب نے آپ کی پولیٹیکل وے آؤٹ دیا ہے اس کا بات بھی تو یہ بات بھی تو یہ ٹھیک ہے نا میں آپ بھی سے بات کروں دیکھیں کہ آپ کی مثال ہمارے سامنے علی بھائی بات سنیں بات سنیں آپ کی مثال ہمارے سامنے نا آپ کو ہم نے پارلیمان میں جاتے ہوئے دیکھا ریگلرلی وہاں پہ موجود ہوتے تھے سوال جواب ہو رہے ہیں یہ کر رہے ہیں آپ کی سپیچیں سن رہے ہیں ابھی میں بریک میں کنڈی صاحب کو کہہ رہی تھی میں نے کہا یہ میرا بھائی علی واحد آدمی تھا جو کہ خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد وہ جو اس رات کو آپ کی تقریر تھی وہ یوں میڈ ہسٹری وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ باقی لوگ جو بھاگ گئے تھے آپ کے پارلیمان میں کوئی وہاں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا آپ کے اپنے لوگ پارلیمان کو کبھی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں تو ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ واپس آ جائیں آپ جیسے لوگ اپنا کردار ادا کر لیں منا لیں خان صاحب کو بھی تو مشورے دینے والے بڑے لوگ ہیں نا جی چلیں جارہانہ پالیسی لے کر چلیں احتجاجی پالیسی چلیں پارلیمان جو اصل جگہ ہے وہاں پہ آپ لوگ اپنا کیوں نہیں مضبوط کرتے خود کو دیکھیں میں ایک تو میں وضاحت کرنا چاہوں گا دیکھیں وہ کوئی آدمی نہیں ہوتا جو اپنے دوستوں پہ سٹینڈ نہ لے کوئی پی ٹی آئی کا ایک بندہ نہیں بھاگا تھا سارے ادھری تھے لیکن یہ تھا کہ وہ چونکہ آخری رات تھی اور وہ ڈیسائیڈ ہی ہوا تھا کہ چلے جانا ہے میں چونکہ پارلیمنٹری افیرز تھا میں نے ضروری جانا کہ مجھے ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ علی محمد سارے ادھر جو میرے جتنے بھی میرے کولیگ سارے کے سارے گھائیں خان صاحب کی سپائی ہیں جس طرح یہ جو کنڈی صاحب ہیں یہ چاہے کوئی کچھ بھی کہ یہ زرداری صاحب کے ساتھ بلکرس پیپلی کے ساتھ کڑے رہیں گے یہ کیونکہ یہ انہوں نے کبھی اپنی وہ نہیں چینج کی تو یہ کوئی غلط کونسپٹ ہے کہ خدا نہ خاتہ بھاگ گئے تھے کوئی نہیں بھاگا تھا everybody was there in the lobby تو ایک تو یہ بات ہے میں نے صرف اپنی بیوٹی کیا میں نے کوئی تیر نہیں مارا میں تو ایوان کی بات کر رہی اچھا دوسرا دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس بات سے agree کرتا ہوں کہ the political battle has to be fought in the political arena جب بھی سیاستدانوں نے سیاسی میدان میں اپنا مقابلہ نہیں لڑا اور سیاسی میدان میں مخالفت کے باوجود اپنے مسئلے حل نہیں کیے جب بھی کئی اور بات گئی ہے نقصان political culture کا ہوا ہے اس رات فیصلہ ہو گیا تھا بھٹو صاحب کا نو ستاروں کے ساتھ لیکن پھر اتنی دیر کر دی وہ کیا کوثر نیادی صاحب کہتے تھے اور لائن کٹ گئی ٹھیک ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو تحریف سبت سیکھنا چاہیے اور اپنے سیاسی مسئلے سیاسی میدانوں میں حل کرنے چاہیے اور ملک کے سب سے مقبول لیڈر نے ایک آپ کو آپشن دی ہے اس پہ بھی نون لیگ والے مزاکر ہیں کوئی ایک چیز کوئی انجیکشن سے نا کوئی انجیکشن سے کوئی انجیکشن سے کوئی چیز انجیکٹ ہوتی ہونا تو نون لیگ میں سیاست انجیکٹ کرنے ان سے یہ فیرونیت نون لیگ سے نکالے جس طرح سے بندہ زہر نکالتا ہے اور انہیں سیاست انجیکٹ کرنے کنڈی صاحب سے ایک سوال کرلوں کیونکہ بہت ساری چیزوں پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے کچھ نظریاتی ڈیفرنسز ہیں گھوکے کٹے ہو گئے پی ڈی ایم میں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ابھی بھی موجود ہیں انٹیریر منسٹر کنڈی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے نئے طریقے نکال لی ہیں یہ لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں ہے سینگ کو دھونی دیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے ہمارے ماجون تیار کر لی ہے ڈرون سے ہم جو ہے ٹیر گیس شیلنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں بڑی موڈرن ٹیکنیک ہمارے پاس آ گئی ہیں تو یہ انٹیریر منسٹر اپنے ہی شہریوں پر ڈرون سے ٹیر گیس جو ہیں وہ برسائیں گے دیکھیں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے اب پی ٹی کا جلسہ ہے وہ بھی جو ہے وہ سیاسی ڈیفنٹ ڈیگا ہوگا میں نے کچھ ایسی چیزیں کہ انٹیریر منسٹر نکھا ہوگا لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے جو آپ درون سے بلکل یہ اتجاج کریں ان کا تھاک ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ مانگیں جلدی الیکشن مانگیں ان کا تھاک ہے ہم بھی چار سال الیکشن ہی مانگ رہے تھے تو یہ الیکشن مانگیں اب یہ واپس آئیں نہیں ایسے بلڈی کا اب یہ علی مدخان نے بات کیا کہ لوگ کیوں مایوس ہیں لوگ اس لئے مایوس ہیں کہ روز روز لوگ سات بجے سے گیار بجے تک ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو بولا بلا کہتے ہیں گائلیں نکال رہے ہوتے ہیں کیا کچھ کر رہے تھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سہلاب میں ہم بیٹھے ہیں بے سور سمانی کی حالت میں اور یہ پارلیمنٹ میں آنے کی بات کر رہے ہیں الیکشن کی بات کر رہے ہیں اقتدار کی بات کر رہے ہیں کرپشن کی بات کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی سہلاب کی باتیں نہیں کر رہا کہ ہمارے چھتیں چلی گئے ہمارا سب کچھ روڑ گئے ہماری امداد کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی اقتدار کیلئے باتیں کر رہے ہیں تو اسی لوگوں کا جو ہے وہ پہلے پہلے کہا تھا کہ جب تک اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے اور آپ بولیں گے ہم نے کسی سے ہاتھ نہیں میرانا ہم نے کسی سے نہیں بیٹھنا ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا پھر آپ کو ایونچلی پی ٹی آئی ٹیبل پہ آتی نظر آئی ہے پھر انکروشمنٹ ہوگی یعنی پھر شیئر آپ ہی دیتے ہیں ہم اپنی داڑی خود پکڑ کے ان کی ہاتھ میں دیتے ہیں کہ یہ ہماری داڑی پکڑ بیری نائس لپوٹ بائی دو اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا علی محمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرم میں جوائنگ کرنے کے لیے that's all for tonight I'll see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ